حکومت خیبر پختنخواہ نے روہ مالی سال کا بجٹ اسمبلی سے منظوری کے بجائے کابینہ سے مہانہ بنیاد پر منظوری کا فیصلہ کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمائے سینے ریپورٹر شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب بتائے گا کہ حکومت بجٹ کی منظوری اسمبلی کے بجائے کابینہ سے کیوں لے رہی ہے کیا رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے سب سے بڑا رکاوٹ یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ اسمبلی کے اجلاس اگر بلائے جاتا ہے تو اس وقت خیبر پختنخواہ میں مخصوص نشستوں کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان کیونکہ الیکشن کمیشن کے پیسلی کے مطابق وہ مخصوص نشستیں اپوزیشن کو دی گئی ہیں تو اگر اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں اپوزیشن جو منتخب نمائندے مخصوص نشستوں پر ان سے حلپ لینا پڑے گا تو اس وجہ سے وہ اجلاس نہیں بلارے ہیں اور یہ نگران حکومت کے دوران جو چار چار مہینے کے بجٹ کی منظوری دی گئی تھے قانوناً آئین کے مطابق انس کے منظوری اسمبلی سے منتخب حکومت کو لینی پڑی گی لیکن اس کے بجائے حکومت جب سے برسر قدار آئی ہے تو نہ تو انہوں نے نگران حکومت کے بجٹ کی منظوری لی ہے اور نہیں ابھی جو اپنے دور میں جو بجٹ ہے اس کی منظوری اسمبلی سے لیتے ہیں بلکہ ایک ایک مہینی کے جو آخراجاتی جاریہ ہے اس کی منظوری کابینہ سے لیتے ہیں ابھی اپریل کے مہینے کی بھی منظوری کابینہ سے لی گئی ہیں کیونکہ تانخواہیں وہ بغیر منظوری کے آدھا نہیں کر سکتے ہیں تو تمام ترقیاتی کام رک گئے ہیں اور صبحی مشہیر خزانہ مضمع الاسم کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل ون ٹو سکس کے تحت ان کو یہ اخشار حاصل ہے شکریہ شاب الدین تفصیلات کا شکریہ شاب الدین تفصیلات کا